نمستے سوشکال آداب ٹی ایس مدان آپ کا دوست آپ کا ہم سفر اس میں میں ممبئی میں ہوں تاج لینڈ اینڈ ہوتل بینڈ سٹینڈ باندرا کل ممبئی میں آیا تھا ائرپورٹ پہ راستے میں ہوتل میں جہاں کوئی بھی ملا ایک ہی ٹاپک ہے سب کے پاس ڈی مانٹائزیشن اسی سلسلے میں کچھ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ ڈی مانٹائزیشن کے خلاف ہیں یا آپ ڈی مانٹائزیشن کے حق میں ہیں یہ میرا کنسرن نہیں ہے کیونکہ آپ کا عدیقار ہے آپ ڈی مانٹائزیشن کے حق میں ہو سکتے ہیں یا خلاف ہو سکتے ہیں اور آپ کے پاس لوجک بھی ہوگا ریزن بھی ہوگا کہ آپ حق میں کیوں ہو اور خلاف کیوں ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہو کہ ڈی مانٹائزیشن صحیح ہے اور ساتھ میں لوگوں کو ڈسکرج کرتے ہو دکھا کے دیکھو لمبی لمبی کیوز دیکھو پریشانیاں دیکھو سمسیائیں دیکھو دکتیں اور یہ کہہ دیتے ہو کہ آنے والے ٹائم میں تو اچھا ہو جائے گا لیکن آج کی ڈیٹ میں بہت سمسیہ ہے یہاں پر آپ کچھ غلط گیم کھیل رہے ہو یہاں تو کہہ دو یہ برا ہے ڈی مانٹیزیشن صحیح نہیں ہے میں آپ کی عزت کرتا ہوں کیونکہ آپ کی اپنے وچار ہیں میں آگینسٹ بھی بول سکتا ہوں میں حق میں بھی بول سکتا ہوں میری مرضی ہے مجھے ادھکار ہے لیکن یہ ادھکار نہیں ہے کہ میں صحیح بھی بولوں اور لوگوں کو گمراہ بھی کروں ایک انالوجی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ایک ہسپیٹل جسے آپ جانتے ہو کہ وہاں پر اگر بائی پاس سرجری ہوتی ہے تو بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے آپ لوگوں کو کہتے ہو یہ ہسپیٹل ہے ایکسیلنٹ یہاں پر بائی پاس سرجری کے بعد بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے لائف لمبی ہو جاتی ہے صحت بڑیہ ہو جاتی ہے لیکن ساتھ میں آپ کیمرہ لے کے وارڈ میں جتنے مریض لیٹے ہوئے ہیں ان کی دکتے دکھاتے ہو کہ یہ دیکھو دس دن سے یہاں پر ہے یہ دیکھو پانچ دن سے یہاں پر ہے اس کو دیکھو بینڈیج لگی ہے اس کو دیکھو یہ دوائیں کھانی پڑ رہی ہیں اس کو پوچھو یار اس کو آکسیزن بھی لگی تھی یار اس کو ڈرپ بھی لگا تھا تو آپ اگر مان ہی رہے ہو کہ وہ آپریشن صحیح ہے تو پھر آپ لوگوں کو ڈھرا کیوں رہے ہو ڈسکرچ کیوں کر رہے ہو انڈیا میں ایک فائدہ تو ہوا ہے اس ڈی مونٹائزیشن کا کہ دھرم جاتی سب ختم ہو گئے ہیں کیول دوئی دھرم رہ گئے ہیں دوئی جاتی ہیں رہ گئی ہیں ایک ڈی مونٹائزیشن کے حق میں بولنے والے اور ایک ڈی مونٹائزیشن کے اگینسٹ بولنے والے آپ کس جاتی میں ہو وہ آپ کو پتا ہے میری اسی ریکویسٹ کے ساتھ کہ آپ اپنی بات کو رکھو اپنے لوجک رکھو اور اسے سپورٹ کرنے کیلئے جو بھی آپ کا لوجک ہے اسے سپورٹ کرنے کے لئے جو بھی آپ کر سکتے ہو کرو لیکن اگر آپ کسی کے اگینسٹ بولتے ہو تو اس کے لئے آپ کے پاس لوجک ہونا چاہیے اور اگر کسی کے حق میں بولتے ہو تو بھی آپ کے پاس اس کے لئے لوجک ہونا چاہیے لائف میں بھی ایسا ہی ہے میں بینگ اے لائف کوچ آپ کو اس اگزمپل کو لائف میں کیسے ریلیونٹ ہے وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ لائف میں بھی دو گلے نہ بنیے کسی بھی حالت میں تھالی کے بینگن نہیں بنیے کہ جیسا کسی نے کہا ویسا بول دیا کہ آپ بہت اچھے ہو لیکن آپ کی پرسنیلٹی بہت بڑیا ہے بٹ آپ بولے بہت بڑیا بٹ یہ جو بٹ ہے نا یہ پہلی تعریف کو کیول نالنڈ وائڈ ہی نہیں کرتا کیول اس کو کینسل ہی نہیں کرتا بلکہ دوسرے کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے چوبتا ہے سو میڈے فرینڈز میڈے سنز میڈے ڈاوٹرز آج سے امپرامٹو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اور ہوتل کے ٹونٹی سیکنڈ فلور سے میں چاہوں گا کہ مجھے جو دکھائی دے رہا ہے اس ہوتل سے وہ آپ بھی دیکھو کیونکہ سامنے شاروک خان کا بنگلہ دکھائی دے رہا ہے اور ساتھ میں سمندر دکھائی دے رہا ہے سی سمندر اور جو آپ کو بنگلہ دکھائی دے رہے ہیں بلنکس دکھائی دے رہی ہیں ان کے بیچ میں شاروک خان کا بنگلہ ہے سیلیبریٹی کا یہی تو کریز ہے یہی تو ان کا شان ہے کہ آپ کو ان کے بنگلے کو دیکھ کر بھی مجھے ان کے بنگلے کو دیکھ کر بھی اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی ان کی موویز کو دیکھ کے ہوتی ہے سو آل دی بیسٹ سیکھتے رہو بڑھتے رہو